ہلو فرنڈز ویلکم ٹو سمارٹ اسٹڈیز آج ہم کرنٹ افیرز پرسناولی 2017 کا پارٹ فور دیکھیں گے پارٹ ثری میں ہم نے فروری کے پہلے پندرہ دنوں کے بارے میں جانا تھا آج ہم آخری جو دن بچتے ہیں فروری کے ان میں ہوئے کرنٹ افیرز کے بارے میں جانیں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا تو پلیز سبسکرائب کریں سمارٹ اسٹڈیز کو اور لیٹیسٹ اپ ڈیٹ سے جڑے رہیں آئیے جانتے ہیں کرنٹ افیرز پرسناولی 2017 کا پارٹ فور جس میں فروری ماہ کے آخری دنوں کے بارے میں کرنٹ افیرز ہے سب سے پہلے پلانی سوامی تمیل نادو کے نئے مکھے منتری بنے تو تمیل نادو کے اے آئی اے ڈی ایم کے پارٹی کے مکھے منتری بنے ہیں پلانی سوامی جیلالتہ کے ندھن کے بعد سسی کلا نے پارٹی کی کمان سمالی اور انہوں نے پورب جو مکھے منتری تھے پنیر سیلوم ان کو پارٹی سے نکالا سپریم کورٹ نے سسی کلا کو آئی سے ادھک سمپتی کے معاملے میں جیل کی سجا سنائی تو سسی کلا نے پلانی سوامی کو اے آئی اے ڈی ایم کے اور تمیل نادو کا مکھے منتری گھوست کیا اور انہوں نے سپت لی سولہ فروری دوہجار سترہ کو تمیل نادو کے مکھے منتری کی تمیل نادو کے جو راجپال ہیں سی بیدیہ ساگر راؤ انہوں نے پلانی سوامی کو مکھے منتری کی سپت دلائی حسین بولٹ لارنس سپورٹسمن آف دے ایئر آبارڈ سے سممانت کیے گئے تو لارنس سپورٹسمن آف دے ایئر آبارڈ جو یہ ہوتا ہے وہ مناکو میں ہوتا ہے مناکو میں ہوتا ہے یہ اور حسین بولٹ جو ہیں جمائیکہ کے سبھی جانتے ہیں کی ایتھلیٹ ہیں کافی تیز دوڑنے والے دھابک ہیں یہ ان کے ساتھ ساتھ امریکہ کی محلہ جمناسٹ سیمون بائلز کو لارنس سپورٹسمن آف دے ایئر کا بھی آبارڈ ملا حسین بولٹ کو یہ آبارڈ چوتھی بار ملا ہے اور انہوں نے چار بار یہ آبارڈ پانے میں سرینہ بیلیمز اور روزر فیڈرر کی برابری کی اتیادھونک کار نرمان ہے تو ٹاٹا موٹرز نے مائیکرو سافٹ کے ساتھ سمجھوتا کیا تو ٹاٹا موٹرز نے یہ جو سمجھوتا کیا ہے مائیکرو سافٹ کے ساتھ یہ کاری کی جو ٹیکنیلوجی کی گنبتہ ہے اس کو بڑھانے کے لیے یہ سمجھوتا کیا ہے اس میں کار کے بھیتر جو بھی اتیادھونک سبدھائیں ہوں گی ٹیکنیکل جو بھی اس میں improvement ہو سکتے ہیں مائیکرو سافٹ یہ دیکھے گا اور جتنے بھی صدھار ہو سکتے ہیں ان کو مائیکرو سافٹ دیکھے گا ہندی لے خک سریندھ برما بیاس سمما نیتو چیند کیے گئے تو ہندی کے یہ پرسدھ لے خک ہیں سریندھ برما انہیں برس 2016 کے بیاس سمما نیتو چیند کیا گیا اور ان کا جو اپنیاس تھا جس کے لیے انہیں بیاس سمما دیا جا رہا ہے وہ ہے کارٹنا سمی کا برکش پدم پنکھری کی دھار سے یہ 2010 میں پرکاسط ہویا تھا اپنیاس اور کافی مہتپون اپنیاس ان کے جیون کا جس کے لیے سریندھ برما سمما کو بیاس سمما نیتو چیند کیا گیا بکاس سوروپ کانیڈا کے اچھا یکت نیوکت کیے گئے تو بھارت کے یہ آئی ایف ایس ادھیکاری ہیں بکاس سوروپ انہیں 16 فروری 2017 کو کینیڈا میں بھارت کا راجدود نیوکت کیا گیا اس سے پہلے ارن کمار ساہو کینیڈا میں راجدود تھے ان کی جگہ لیں گے بکاس سوروپ آردھیک سوطنترتہ سوچکانک اس کو ہم index of economic freedom بھی کہتے ہیں اس میں بھارت کو 143rd رینکنگ ملی ہے تو 143 رینکنگ ملی ہے آردھیک سوطنترتہ سوچکانک میں بھارت کو اب آردھیک سوطنترتہ سوچکانک کے بارے میں جانتے ہیں یہ امریکہ کا ایک سنسطان ہے the heritage foundation اس کے دوارہ یہ جاری کیا جاتا ہے index of economic freedom جس میں بھارت کی رینکنگ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ساتھ کئی اور جو دکھن ایسی آئی ڈیسے ان سے کم رہی ہے تو بھارت پیچھے ہے پاکستان اور ان دیسوں سے اسٹیو سمیت رائزنگ پونے سپر جائنٹ کے نئے کپتان بنے تو رائزنگ پونے سپر جائنٹ کے پچھلے سیزن میں جو ائی پیل کا سیزن تھا اس میں مہندر سنگھ دھونی کپتان تھے اب ان کی جگہ اسٹیو سمیت جو ابھی آسٹیلیا کے بھی کپتان ہے وہ کپتان بنیں گے رائزنگ پونے سپر جائنٹ کے آئی پیل میں پاکستانی کرکیٹر ساہید افریدی نے راستی کرکیٹ سے سنیاس کی گھوچنا کی تو ساہید افریدی کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں یہ دھاکڑ بلے واج ہیں پاکستان کے انہوں نے انیس فروری دوہجار سترہ کو انترہ آسٹی کرکیٹ سے سنیاس لینے کی گھوچنا کر دی اور انہوں نے کرکیٹ میں ان کا جو یوگدان تھا وہ 21 سالوں کا تھا ڈاکٹر سورہو جیلی لائی جیتسو ناغلینڈ راج کے نئے مکھے منتری بنے تو ڈاکٹر سورہو جیلی لائی جیتسو یہ ناغلینڈ ڈریمو کیٹک ایلائنس کے چیئرمین ہیں اور اب راج کے نئے مکھے منتری بن چکے ہیں دو لاکھ سے دو لاکھ روپے سے ادھک کے گہنوں کی نگت خریدی پر ایک اپریل سے کر لاغو ہوگا تو جیسا کہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ ایک فروری کو جو بیدھیاک پارت ہوا بیدھیاک یا جو کانون بنے ہیں اور بیدھیے کانون جو ابھی ایک فروری کو ارنج اٹلی جی نے پارت کیا ہے اس کے انسار جتنے بھی جویلری ہیں سونے سے بنی جویلری ہیں جو بھی گولڈ جویلری اگر وہ آپ دو لاکھ روپے سے ادھک کی خریدتے ہیں تو ان جویلری پر ایک پرسنٹ تی ڈی ایس لگے گا ایک اپریل سے یہ لاغو ہو جائے گا دمیتریز اوبچے روب اائی ٹی ٹی ایف ٹی بل ٹینس خطاب جیتا تو آئی ٹی ٹی ایف انٹرنیشنل ٹی بل ٹینس فیڈریشن دوارہ یہ ٹورنمنٹ ہوتا ہے یہ انڈین اوپن ٹی بل ٹینس ٹورنمنٹ اس کے پورے سے کل کا خطاب جیت لیا ہے دمیتریز اوبچے روب نے اور انہوں نے یہ جو کھتاب جیتا ہے ان کے جو پرتیو دوندی تھے وہ تیرہ ورس کے تو مو کاجو ہاری موتو جاپان کے تو محض تیرہ ورس کے تو مو کاجو ہاری موتو کو ہرا کر دمیتریز اوپچے روب نے یہ کھتاب جیتا اور یہ جرمنی کے ٹیبل ٹینس پلیئر ہیں دمیتریز این چندر سیکھرن ٹی سی ایس کے چیئرمین نکت کیے گئے تو 21 فروری 2017 کو ٹاٹا کنسلٹینسی سرویسز نے این چندر سیکھرن نارائن چندر سیکھرن کو ٹی سی ایس کا موکھے کارکاری ادھکاری بنا دیا ہے اس سے پہلے آپ سب ہی جانتے تھے کہ سائرس مستری ٹی سی ایس کے چیئرمین تھے بین سٹوک IPL 2017 میں سب سے مہنگے کھلاڑی بنے تو IPL 2017 کی جو نیلامی ہوئی تھی 20 فروری کو اس میں بین سٹوک انگلینڈ کی یہ پلیئر ہیں انہیں سب سے مہنگا کھریدہ گیا ان کی جو بولی لگی وہ سب سے مہنگی تھی اس میں کل انہیں چودہ پوائنٹ فائیب ساڑھی چودہ کروڑ روپے میں خریدہ گیا ہوں اور رائزنگ پونے سپر جائنٹس نے انہیں خریدہ ہے پور مکھے نے آئے دیس سی جی آئی الٹمس کبیر کا ندھن تو سی جی آئی رہ چکے ہیں الٹمس کبیر انیس فروری 2017 کو ان کا ندھن ہوا پشچم بنگال میں یہ ہمارے بھارت کے انتالیس میں مکھے نیائے دیس تھے دوہجار بارہ سے دوہجار تیرہ تھا کہ انہوں نے کارے بھال سمالا تھا بس ساماجک نیائے دیبس بیس فروری کو منایا گیا تو بس ساماجک نیائے دیبس منایا گیا بیس فروری کو اور اس دیبس کا جو بسے تھا وہ تھا سب بھی کاریوں دورہ سانتی بنائے رکھنا تتھا ٹکراؤ سے بچنا یہ اس دیبس کا بسے تھا ریوتی مصر ساہت اکادمی انواد پروسکار ہی تو چیند کی گئی تو ریوتی مصر کو ساہت اکادمی کی اور سے انواد پروسکار کے لیے چیند کیا گیا انہوں نے ڈاکٹر جیکانتر مصر کی پستک انٹروڈکشن ٹو دا فوک لٹریچر آف مِنثلا کا مِنثلاک لوگ ساہت بھومی کا نام سے میتھلی میں انواد کیا تو میتھلی بھاسا میں انواد کیا انہوں نے ڈاکٹر جیکانتر مصر کی پستک کا انٹروڈکشن ٹو دا فوک لٹریچر آف مِنثلا کا جس کے لیے انہیں دوہزار سولہ کے ساہت اکادمی انواد پروسکار پردان کیا جائے گا پسچم بنگال نے کروخ بھاسا کو آدھیکارک درجہ دیا تو مکہ منتری ممتاب انرجی پسچم بنگال کی انہوں نے اکیس فروری کو انترڈاستی ماتر بھاسا دیوست پر کروخ بھاسا کو آدھیکارک درجہ پردان کیا یہ بھاسا پسچم بنگال میں لگ بھگ سولہ لاکھ لوگ بولتے ہیں نریند موڈی سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ فالو کیے جانے والے بسو نیتا بنے تو یہ ایک سروے ہوگا تھا جو ایجنسی برسن برسن نامک ایجنسی برسن مارس ٹیلر جس کی یہ ریپورٹ تھی موڈی فیس بک پر سب سے زیادہ فالو کیے جانے والے نیتا اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر امریکہ کے راشت پتی ڈونالڈ ٹرمپ پرسد لیکھک بید پرکاس سرما کا ندھن تو پرسد لیکھک تے بید پرکاس سرما اپنیازکار جن کا سترہ فروری دوہجار سترہ کو ندھن ہوا ان کا ایک پرمک پرسد اپنیازکار تھا بردی والا گنڈا جس کے پرکاست ہوتے ہی پہلے دن لگ بک پندرہ لاکھ کونپیاں اپنیاز کی بک گئی تھی بردی والا گنڈا کریسیدہ ڈک اسکوٹلینڈ یارڈ کی پہلی محلہ پولیس کمیسنر بنی تو لندن اسطحط اسکوٹلینڈ یارڈ کے پولیس کمیسنر کے روپ میں پہلی بار کسی محلہ آدھیکاری کو نیوکت کیا گیا کریسیدہ ڈک سیپری ریپورٹ کے مطابق بھارت بسو میں سب سے بڑا سستر آیا تک دیش تو اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ جسے ہم سیپری کے نام سے جانتے ہیں اس کی ایک ریپورٹ نکلی ہے جس میں برس دوہجار بارہ سے دوہجار سولہ تک بھارت نے بسو کے کل سستر آیا تکا لگ بک تیرہ پرسنٹ سبی دیشوں سے آیا تکیا اتراکھنٹ سرکار نے جیم کورویٹ میں سکاریوں کو دیکھتے ہی گولی ماننے کے آدیش دیئے تو نیشنل پارک ہے جیم کورویٹ بھارت کا سب سے پورانا یہاں پر باغوں کے بڑھتے سکار کو دیکھتے ہوئے ایک آدیش جاری کیا گیا راجی کے مکہ سچپ دوارہ کی سکاریوں کو دیکھتے ساتھ ہی گولی مار دی جائے انیس سو چھتیس میں یہ نیشنل پارک جیم کورویٹ اس کی ستھاپنا ہوئی تھی ابھیجیت سرکار ایسی آئی ہوکی مہا سنگھ کے اپادیاکش نفت کیے گئے تو ایف ایف ایچ جو ایسی آئی فیڈریشن آف ہوکی ہے اس کے اپادیاکش کے روپ میں ابھیجیت سرکار کو نفت کیا گیا مہر سیلا علی آسکر پروسکار جیتنے والے پہلے مسلم ابھیجیتہ بنے تو مون لائٹ میں یہ کو ایکٹر تھے مہر سیلا علی اور انہیں اس کے لیے آسکر پروسکار ملا ہے اور یہ پہلے مسلم بنے ہیں جنہیں آسکر پروسکار ملا ہے ان کے ساتھ جو ٹکر میں تھے کو ایکٹرز کے لیے آسکر میں وہ تھے دیو پٹیل بھارت کے جان ڈومین اور ناومی بان برس 2016 کے سرپسریشت ہاکی کھلاڑی بنے تو چندیگر میں تیش فروری 2017 کو ایف ایچ آئی ہاکی سٹارٹس اوارڈ دیا گیا جس میں بیلجیم کے کپتان ہے جان ڈومین اور نیدل نیدل لینڈ کی ہیں ناومی بان انہیں انتراسٹی ہاکی فیڈریشن دوارہ پروس اور محلہ پیلئر آف دیئیئر کا پروسکار دیا گیا راجستان میں راحت چکتسہ پریوجنا آرم ہوئی پچیس پروری 2017 کو راجستان میں یہ پریوجنا آرم بکھی گئی تو جانتے ہیں راحت چکتسہ پریوجنا بیسکلی ہے کیا تو بیسکلی راحت چکتسہ پریوجنا جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ٹریٹمنٹ پروگرام ہے اس کا ادھگھاٹن کیا گیا ہے جائپور کے انٹرنل ہارٹ کیر سینٹر میں اے بی ڈی ویلیس ایک دیو سیہ میچوں میں سب سے تیج نوہ جار رن بنانے والے بلے باج بنے تو ساؤتھ افریقہ کے پلیئر ہیں اے بی ڈی ویلیس انہوں نے سب سے تیج ایک دیو سیہ میچوں میں بندے میچوں میں سب سے تیج نوہ جار رن بنانے کا خطاب حاصل کر لیا ہے اور اس سے پہلے جو سب سے تیج نوہ جار رن بنانے کا خطاب تھا وہ بھارت کے پوروب کپتان جو سورپ گانگولی ہیں ان کے نام تھا ایمی سیٹ ارث بیٹ نے ایک اتحاس رچا لگاتار چار ستک بنانے والی پہلی محلہ کرکیٹر بنی تو ایمی انگلینڈ کی کرکیٹر ہیں محلہ کرکیٹر ہیں انہوں نے لگاتار چار میچوں میں چار ستک لگائے اور یہ ریکارڈ اپنے نام کیا کلنگا لانسرز نے ہاکی انڈیا لیگ خطاب جیتا تو ہاکی انڈیا لیگ خطاب 2017 میں جو ہوئے اس کو 26 فروری کو ہوئے فائنل میچ میں کلنگا لانسرز نے ہاکی انڈیا لیگ کا خطاب جیت لیا اور انہوں نے دبنگ ممبئی کو ہرا کر یہ خطاب جیتا ہے اس سے پہلے پچھلی بار جو یہ خطاب ہاکی انڈیا لیگ کا تھا وہ پنجاب باریرز کے نام تھا اور کلنگا لانسرز اس سمیں دوسرے ستھان پر رہی جی نند کمار سائے راستی انسوچت جنجاتی آیوگ کے ادھیکش بنے تو چھتیزگڑ کے برسٹ آدیواسی نیتا ہے نند کمار سائے انہیں راستی انسوچت جنجاتی آیوگ انسی ایٹی کا دھیکش بنایا گیا یہ رامیسور اورام کا اسثان لیں گے سواتی پاتھیر پلی بھارتی نو سینہ کے بسو عبیان ہی تو چیند کی گئی تو یہ بھارتی نو سینہ کا بسو عبیان ہے کہ پورے بسو کا ایک چکل لگایا جائے جس میں سواتی پاتھیر پلی اور ان کے ساتھ چھ اور محلاؤں کو چیند کیا گیا جس میں یہ بسو کے پورے بسو کے سفر پر نکلیں گی اور یہ سفر جو ہے وہ آئی این ایس بھی تارنی دوارہ کیا جائے گا تو آئی این ایس بھی تارنی دوارہ یہ سفر کیا جائے گا بسو عبیان کھرسیدے گنی جمہوں ایوم کسمیر کے مکھ سوچنا آئی اکت نکل کیا گیا تو آئی ایس عدیقاری ہیں یہ ریٹائرڈ آئی ایس عدیقاری ہیں کھرسیدے گنی انہیں ستہائیس فروری دوہزار سترہ کو جمہوں کسمیر کا مکھ سوچنا آئی اکت نکل کیا گیا اور یہ راج جپال جمہوں کسمیر کے انہوں نے ان کی نکتی کی اور راج جپال جمہوں کسمیر کے ہیں این این بہورا بھارتی کرکیٹر برات کوہلی برس دوہزار سولہ کے سربسریشٹ کپتان چنے گئے تو کرک انفو دوارہ ہر برس نکالے جانے والی سوچی میں اس سال دوہزار سولہ میں بیسوکہ سربسریشٹ کرکیٹ کپتان چنے گیا برات کوہلی کو انگلینڈ کے بین سٹوکس کو چنے گیا ٹیسٹ میں بلے واجی کا بہترین پردرسن کرنے ہی تو بیسٹ بیٹسمن اسٹوارڈ براڈ کو بیسٹ ٹیسٹ بولر کا آبارڈ دیا گیا ڈی آئی ڈولے برمن ایس بی پی راستیے پولیس اکادمی کے نردیسک نکت کیے گئے تو ایس بی پی سب سے پہلے تو سردار بلب بھائی پٹیل راستیے پولیس اکادمی ہے یہ ہیدر آباد میں استحت ہے تو اس کے نردیسک کے روپ میں نکت کیا گیا ڈی آئی ڈولے برمن کو بھارت کے پہلے ہیلی پورٹ کا ڈیلی کے روہنی میں سبحارمب ہوا تو ڈیلی کے انٹرنیسنل ائرپورٹ اندرہ گاندی ائرپورٹ کا جو لیوڈ تھا اس کو کم کرنے کے لیے ایک ہیلی پورٹ بنایا گیا ڈیلی کے روہنی میں اور اس کا سبحارمب کیا گیا اس میں لگ بگ دس ہیلی کوپٹر اڑان بھر سکتے ہیں یا اتر سکتے ہیں راجندر گویل اور پدماکر سیوالکر سی کے ناڈو لائف ٹائم اچیبمنٹ پروسکار ہیتو نامت کیے گئے ان کے ساتھ ساتھ ایک پورو راستی محلہ کپتان سانتہ رنگا سوامی کو بھی چین نامت کیا گیا سیکن آئیڈو لائف ٹائم اچیبمنٹ اوارڈ کے لیے راجندر گویل اور پدماکر سیوالکر یہ دونوں کرکٹ سے جڑے ہوئے نام ہیں بھارتی ٹیم کا پرتنی دھتو لیکن انہوں نے کبھی بھی انٹرنیشنل میچ نہیں کھیلا کبیر ویدی سائٹ سیورز کے برانڈ ایمبیزڈر نیوکت کیے گئے تو مسہور فلم ابھی نیتا ہے کبیر ویدی انہیں ستہائیس فروری دوہزار سترہ کو سائٹ سیورز کا برانڈ ایمبیزڈر نیوکت کیا گیا اب جانتے ہیں سائٹ سیورز کیا ہے تو یہ ایک ارگنائیجیشن ہے جو بلائنڈنیس جس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اس کو روکنے کے لیے کام کرتا ہے تو یہ سنگٹھن تیس سے ادھک دیسوں میں لوگوں کے جیون میں اجالہ لارہا ہے کافی اچھا کام کر رہے ہیں سائٹ سیورز راستی ابھیجان دیوز نیشنل سائنس ٹی 28 فیبرری کو منایا گیا 28 فروری کو راستی ابھیجان دیوز منایا گیا جس کا بسائے تھا دبیانگ جنوں کے لیے بھیجان ایوم تقنیق راستی ابھیجان دیوز کے بارے میں جانتے ہیں دوستوں یہ سیوی رمن کے لیے منایا جاتا ہے راستی ابھیجان دیوز سیوی رمن نے چندسکھر بینکٹ رمن نے 28 فروری 1928 کو اسی دن 28 فروری کے دن رمن پرباو کی خوج کی تھی جس کے لیے انہیں 1930 میں نوول پروسکار بھی ملا تھا تو ان کے یاد میں اور ان کے اس خوج کے لیے راستی ابھیجان دیوز منایا جاتا ہے ہر دن 28 فروری کو تو یہ تو تھے فروری ماں کے بچے ہوئے دنوں کے بارے میں آنگے بھی جڑے رہیے ہم مارچ کے کرنٹ افیرز کو بھی لے کر آئیں گے بہت جلد تھینکیو فور وچنگ فرنڈز آپ کو یہ بیڈیو کیسا لگا پلیز کمنٹ میں جرور بتائیے گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو پلیز سبسکرائب کریں سمارٹ سٹڈیز تھینکیو ونس اگین موسیقی